ملو مائی ڈیئر فرنٹس آج میں پھر سے ہاجروں کچھ یونک سے کچھن ٹیٹس لے کے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اور ویڈیو جرا سا بھی پسند آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اتنے دن سے ویڈیو نہیں آرہا اس کے لیے سوری کیونکہ میرا فون جو نا وہ خراب ہو چکا ہے تو مائی ڈیئر فرنٹس آبی جو نا وہ اپنے ٹپ کو شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا ٹپ ہے اس طرح سے رنگ کو لے کے کہ ہم سب لوگوں کو رنگ پہننا بہت ہی زیادہ پسند ہے لیکن کیا ہوتا نا کبھی کبھی ہم رنگ پہن کے اپنی کسی رشتے دارے میں یا پھر پارٹی فنکشن میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں مطلب اچھا لگتا پہننا لیکن کیا ہوتا نا جب ہم گھر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے آٹا گھوٹنا یا لائک اس طرح کے یا پھر ہم کپڑے وغیرہ بواش کرنا تو پھر تب دکت ہو جاتے ہیں کیونکہ رنگ پہنے پہنے ایسے کام نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی گولڈن کی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے اور یا پھر جیسے یہ دی نارمل ہے اسٹون والی ہے تو پھر ان کے اسٹون نکلنے کا ڈر رہتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو میں بتا رہی ہوں ایک بہت بڑی اصی اٹریک آپ کو کیا کرنا اس طرح سے پن میں آپ کو فسا لینی ہے اپنی رنگ اور اس کے بعد جو آپ ہاتھ پہ جو کلاو ہے یا دھاگا باندھ رکھے ہیں اس میں آپ فسا لیجئے اس طرح سے بند کر لیجئے اس طرح سے دھاگا اوپر کر لیجئے تو یہ بلکل بھی آپ کی مطلب رنگ جو ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوگی اور آپ رکھ کر کے کہیں بھولیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پارٹی افرنکسن میں ہیں تو ہم کہاں رکھیں کیونکہ کبھی کبھی رکھیں ہم لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو ہوپ آپ کو ٹیپ اچھے لگی ہوگی اور اس کے بعد آپ بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو دوستو کیا ہوتا نا جب ہم کڑھائی میں ایک دم آئل بغیرہ گرم کر لیا کچھ سیکھنے کے لیے لیکن ہمیں دھیان آتا کہ ہماری جو کنچھلی ہے جس سے کہ ہمیسے تلنے والے ہیں گیلی ہے یا پھر اس میں نمی ہے تو اتنی جلدی سے ہم اسے کیسے سکھائے کیونکہ پوچھنے کے بعد سکھنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا تو یہ ٹرک ہے میرے پاس آپ کو کیا کرنا آپ کو کنچھلی کو سب سے پہلے تو پوچھ لینا ہے سکھے سے کپڑے سے اس کے بعد آپ جو گیس جلاتے ہو تو اس کے نیچے سے جو فلم نکلتا ہے آپ بہاں پہ ایک دو مطلب آپ آدھا منٹ رکھیں گے اتنے میں ہی کنچھلی جو ایک دم سکھ جائے گی پھر اس کے بعد جب آپ آئل میں ڈال کے کوئی بھی چیز فرائی کریں گے اور اس کے بعد کنچھلی کا یوز کریں گے تو یہ بلکل بھی مطلب پریسان نہیں کرے گی یعنی پانی سے جو تیل میں چھوٹے اٹھتے ہیں وہ چھوٹے بلکل بھی نہیں اٹھیں گے اور آپ کی بہت ہی اچھی سی ہیلپ ہو جائے گی تو آپ کو یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی اور بہت سارے لوگ اسے یوز بھی کرتے ہوں گے مجھے پتا ہے تو جو لوگ یوز کرتے ہیں پریس مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا آپ کو یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو پھر پریس ایک لائک کر دیجئے گا اور اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی دو دوستو نیکس ٹیپ ہے ہمارا اس طرح کے جو کٹس کے چوڑیاں یا کنگن آتے ہیں جو ہم لوگ مارکٹ یا میلے سے لے کے آتے ہیں کیونکہ ابھی رام نومی چلے اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی سی چوڑیاں سب لوگ اپنے بچوں کو پہنانا پسند کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا نا ہم لے آتے ہیں لے آنے کے بعد جب بچوں کو پہناتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں اندر سائیڈ میں جب یہ چوڑیاں پہناتے ہیں بچوں کو تو بچوں کے ہاتھ میں چوڑیاں چوبتی ہیں کیونکہ اندر جو نا جب یہ بنتے تو ان میں اتنی زیادہ صفائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ باپے کچھ خرانس جیسے رہ جاتے ہیں یعنی کہ تھوڑی سے اٹھے خردرے سے جو بچوں کے ہاتھ میں پہناتے ٹائم کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اب ہم لے آئے تو انہیں کیا فیک دے فیکنا بھی نہیں ہے اور ایسے پہنا نہیں سکتے کیونکہ بچے ہیں بار بار نکالتے ہیں پہنتے ہیں تو ان کے یہ لگ جاتی ہے اس سے چوٹ بھی لگ سکتی ہے یعنی کی بلڈ بگرہ بھی آ سکتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی ایسا طریقہ جسے آپ کو یہ فیکنے نہیں پڑیں گے اور آپ کے بچوں کے ہاتھ جو بھی بلکل سیف رہیں گے تو اسے کیلئے ہم یوز کریں گے نیل کٹر اب آپ یہ کہیں گے نیل کٹر کا اس میں کیا یوز ہے تو آپ لوگ دیکھتے رہیے آپ کو کیا کرنا ہے جو ہمارا نیل کٹر جہاں سے ہم اپنے نیل کو مدلہ ایک طرح اچھا سیف دیتے ہیں بہاں سے اسے یوز کرنا دوسرا یہ ہے کنگن میں پہلے آپ اونگلی فراک ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ملپ جہاں پہ وہ کھردرا والا نوک جیسی نکلی ہوتی ہے جو کی چوبتی ہے بچوں کو بس آپ کو بہی پہ جو یہ ہے جہاں سے ہم یہ سارپ نے جس سے کہ ہم اپنے ناکون کا سیف اچھا کرتے ہیں بہی سے اسے آپ کو رف کرنا ہے رگڑنا ہے اور آپ رگڑنے کے بعد اجلی دیکھ پائے گی کہ اس کا جو چوبنے والا جو ایریہ ہے وہ ایک طرح اپنے آپ بھی اسے دھیرے دھیرے سے رف کریں گے تو پھر اپنے آپ نیس کی کم ہو جاتا ہے بلکل بھی نہیں رہتا ہے آپ ایک منٹ میں ایک منٹ لگے گا بھی نہیں اتنی جلدی آپ اسے بلکل صحیح کر لے گے اور ایجلی میں نے کیا تھا اسی لیے میں نے سوچا چلوں میں آپ لوگ کے ساتھ بھی سیر کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوگے اور اس طرح کی کنگن بگرہ لاتے ہوگے پہناتے ہوگے تو ہوپ آپ کو یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی جرا سے بھی اگر اچھی لگی ہے تو پھر اس کے لیے ایک لائک کر دیجئے گا چنل پر ڈے ہے تو سبسکرائب کر لیے گا تھاکس